تو میں نے حیث کیا کہ اس تعاون میں رکاوت کیا ہے کہ اس تعاون میں رکاوت کیا ہے کہ اس تعاون میں رکاوت یہ ہے کہ حسد تعاون سے روک دیتا ہے یہ سب سے بڑی دیماری ہے کہ حسد کسے روک دیتا ہے حسد تعاون سے روک دیتا ہے کیوں کہ اتنا بھی بہت خیل کا کام ہو لیکن حسد کرنے والا تعاون نہیں کرے گا کیوں ہم ان کے ساتھ ہیں کیوں ہم ان کے مدد کریں ہاں حسد یہ تعاون سے رکتا ہے حسد تعاون سے رکتا ہے جہاں کہ ان کے ساتھ نہیں رہنگی کہ حسد آدمی کو تعاون سے رکھ دیتا ہے یہ کام اجتماعی کام ہے یہ کام اجتماعی کام معلیہ صاحبہ باتے تھے کہ یہ کام ایسا اجتماعی ہے کہ لوگوں کو اس کام کو کرنے پر ایسے جمع ہونا پڑے گا جیسے کسی بھاری چیز کو گہرائی سے نکالنے کے لیے سب ایک بات پر متضفف ہوتے ہیں اور ایک آواز لگا کر اس کو نکالتے ہیں جرد سقیل کی طرح معلیہ صاحبہ خودے یہ کام جرد سقیل کی طرح ہے یہ متبستی میں جا پڑی ہے عقائد کے عطبات سے عبادات کے عطبات سے علم کے عطبات سے سب پستی میں جیالت کی پستی غفلت کی پستی ارتدار کی ارتدار کی ارتدار نے بڑے میں امت اس کو نکالنا ہے اس کو نکالنا ہے تو اس کے نکالنے کے لیے باہم اتفاق ضروری ہے آپ جانتے ہیں کہ بھاری جی نکانے والے سب اس پر اس کے نکالنے پر مطلب ہوتی لیا کہ یہ اختلاف سے نہیں نکلے گی کیونکہ یہ اختلاف کرے گا اس کی قوت نہیں لگے گی آپ دیکھا ہوگا مجھے جیسے کو اٹھانے کے لیے ایک آواز نکالتے ہیں اٹھانے والے اس آواز کے ساتھ قوت سن لگائیں گے جیہاں ست کی قوت ایک وقت میں چاہیے یہ نہیں کہ جس نے قوت الگ لگا لی جس نے الگ لگا لی نہیں یہ قوت آتے ہوگئی ایک وقت میں کی ایک وقت میں جو قوت چاہیے اس تعابل میں حسد رکاور بنتا ہے اس تعابل میں حسد رکاور بنتا ہے حسد رکاور بنتا ہے خیر کے کامے تعابل کرنے میں صحابہ کے انداری شفت تھی کہ اگر اللہ انہیں کسی کو کسی خیر سے نواز آ لے تو وہ اس کی مدد کرتے تھے اور اس کے ساتھ رہتے تھے ہمارے ذریعان مشکل یہ ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو کوئی چیز دی ہے تو کسی خیر سے نواز آئے تو لوگ حسد کر کے حسد لوگ حسد کر کے الگ ہو جاتے ہیں سننا دیان سے بات ہم ان کے ساتھ نہیں چلیں گے لیا صحابہ کسی میں دیتی کہ اگر اللہ نے کسی کو کسی خیر سے نواز آئے تو صحابہ ان کی صحبت میں رہنا چاہتے تھے ان کی صحبت میں رہنا چاہتے تھے تاکہ اللہ سے بھی کام لے لے سننا ایک صحابی تھے عدد سعید رضی اللہ عنہ تین دن تک اگر اللہ عنہ فرماتے رہے یہ آدمی جنتی ہے یہ آدمی جنتی ہے تین دن تک اعلان ہوتا رہا ہے یہ آدمی جنتی ہے قابل اللہ نے عمر کو خیال ہوا کہ ان کے ساتھ رہنا چاہیے ان کے ساتھ رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی نے ان کو جنتی بنایا ہے تو میں ان کے ساتھ رہے گا ان کے عمل کو دیکھوں ان کے ساتھ رہے تین دن ان کے دھر میں صحیرات جاگتے تھے ان کے عمل کو دیکھنے کے لیے صحیرات جاگتے تھے اور حضرت سعاد عضی اللہ تعالی وہ پوری راست ہوتے تھے نہیں جاگتے تھے کہ کیسی تحدد پڑھتے ہیں کیسے روتے ہیں کیسے دعا کرتے ہیں کیا دلاوت کرتے ہیں کیا کچھ نہیں عشاء پڑھ کے سویں تو سجد تک سویں یہ دن بل من کے ساتھ رہا میں نے ان سے کسی کی برائی نہیں سنی اور رات پر جاگتا تھا ان کو دیکھنے کے لیے مگر میں نے ان کو کوئی عباد کرتے ہوئے نہیں دیکھا مشاہ پڑھ کے سویں تو وجہ تک سویں گے تو میں نے کہا کچھ کرتے کراتے نہیں ہیں اور اعلان ہو رہا ہے تین دن سے کہی آدمی جنتی ہے فرماتے ہیں کہ میں ان کے عمل کو آپ پر سمجھ کے چل دیا چلو رہا ہے یہ چلو سوڑوں کو یہ کچھ نہیں کرتے ہیں روایت میں ہے عبدالن حمل فرماتے ہیں کہ حضرت سعید مجھے بلایا بلا کے فرمایا کہ اے عبداللہ میرا تو معمول وہی ہے کہ تم نے دیکھا مگر میرے اندر ایک صفت ہے کہ اگر اللہ نے کسی اپنے بندے کو کسی خیر سے نوازا ہے تو مجھے اس سے اس پر حسد نہیں ہے اس سے مجھے حسد نہیں ہے یہ میرے اندر ایک صفت ہے عبدالن عمر نے کہا کہ آپ کے چلو کی غنے کی حصل وجہ یہی ہے کہ آپ کسی خیر سے حسد نہیں کرتے تو میرے دوستو عزیزوں اجبات مجھے کہ حسد تابنی کرنے دے گا چاہے کتنا بھی خیر کا کام ہو چاہے کتنا بھی خیر کا کام ہو حسد تابنی کرنے دے گا حسد نے بہت سے مشرقین کو اسلام سے روکا جبکہ وہ اسلام کی حقانیت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قوت کو یقین اٹھتے دے گئے کہ یہ سچ ہے کہ آپ ٹھیک ہے موجہ ذات بھی دیکھے قرآن بھی سنا آپ کی علاواتیں بھی جانتے تھے لیا سب کچھ لیکن حسد کی وجہ سے سنو ایسی چیز ہے حسد کہ حسد تو اسلام سے بھی روک دے حسد اسلام سے بھی روک دیتا ہے میوزوری بہتر کا روک حسد وہ تابن سے روک دیتا ہے کہ نہیں ہمیں ہمیں کے ساتھ ہی چلے گی صحابہ میں صفت یہ تھی کہ وہ کسی نے کوئے خیر دیکھتے تو اس کے ساتھ ہو جاتے تھے دیکھو یہ کام اللہ کا ہے اور اللہ تعالی نے کام کے لیے جس کو چاہتا ہے خود منتخب کرتا ہے اس میں کسی کو کوئی دخل نہیں ہے کہ جب اللہ تعالی خود منتخب کرتا ہے جس کو چاہتا ہے تو یہ تقسیم اللہ کی ہے کہ انجحب اللہ کہا دیا کسی کو دخل نہیں ہے کسی کو دخل نہیں ہے سنو وہ انجحب فکراتے تھے کہ اللہ نے عبابین سے ابراہ کے لشکر کو ختم کرنے کا کام دے دیا تو کیا تم عبابین سے حسد کروئے کیا وہ اس لیے کی بات ہے اللہ نے کیا کیا عبابین سے چھوٹے پرندر ہوتے تاریخہ نہیں سوئیے کیا اس کی قوت اور کیا اس کی چھوٹ اس کی چھوٹ میں کتنا 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 بڑا پتر ہوگا اللہ نے اللہ کو کام لے نتہ دے دیا کیسے عبابین سے مہلیہ صاحب ہمتے ہیں کہ کیا عبابین سے حسد کروگے کہ اینے مارو ان سے جب بڑا کام کیسے ہو گیا ہاں کہ کام لے والے نے والے نے کام تو میں ضروری باترز کر رہا ہوں کہ آپ اس کی استماعی ہے ایک جیسے کام اتعاب ہوں اسے مڈا وکاوت پسد ہوتا ہے